اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کمنٹ باکس میں جواب ضرور دیا کریں دوستو ماجون فلاسفرہ میرے ہاتھ میں ہے جن لوگوں کو تھنڈی کے دن میں پشاپ بار بار لگتا ہے اور راتوں میں بلکل کٹھین ہو جاتا ہے بار بار پشاپ کرنا اٹھنا اور پریشانی بڑھ جاتی ہے ایک سمجھ میں آتا ہے کہ کسی کو ضیابتی اس کے وجہ سے لگ رہا ہے ڈیابیٹی اس کے وجہ سے لگ رہا ہے تو وہ الگ بات ہے اس کے علاوہ کئی کارن ہو سکتے ہیں بار بار پشاپ لگنے کے یو ٹی آئی انفیکشن بھی ہو سکتا ہے تو خیر آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کہ بار بار پشاپ لگ رہا ہے یا پھر آساب کمزور ہو گئے ہیں دماغ میں طاقت اتنا نہیں ہے دماغ کمزور ہوا جا رہا ہے بار بار بھول رہے ہیں اس کے علاوہ بھوک نہیں لگ رہی ہے اور میدے میں بھی بہت سارے پرابلمز چل رہے ہیں اور جیسے کھانا نہیں پچ پا رہا ہے اور بھوک نہیں لگ پا رہی ہے اس کے علاوہ گردہ میں درد ہے یا پھر جوڑوں میں درد ہے یا پھر کمر میں درد ہے اس کے علاوہ اگر کسی کو باہ میں طاقت چاہیے مکویبہ عدویہ چاہیے کہ مطلب سیکسول ٹونک کے طور پر استعمال کیا جاسے گئے اس کے علاوہ اگر کسی کے منی نہیں بڑھ پا رہی ہے مطلب سیمن نہیں اضافہ ہو پا رہا ہے ایزو ایسپرمیا کا کیس ہے یا اولیگو ایسپرمیا کا کیس ہے یا پشاب بار بار لگ رہی ہے تو میری یہ ویڈیو ان کے لیے بہت ہی لابدائک اور کارامد ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اس طرح کے ویڈیوز ہمارے چینل پر آتے رہتے ہیں آج میرے ہاتھ میں جو ڈبا ہے یہ حرمس کا ہے اور حرمس آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں ویڈیو بناتا ہوں اور کہتا ہوں تو میں بولتا ہوں کہ کھانا مطلب اگر دوہ کھانا ہے تو ای ون کوالیٹی کا کھاؤ ملاوٹی مت کھائیے جس سے آپ کو ریزلٹ بھی نہیں ملتا اور پیسے بھی لگ جاتے ہیں تو ای ون کوالیٹی کا ہے کیونکہ یہ اپنے میں کلنک میں یوز کرتا ہوں اور کئی پیشنٹ پر دے چکا ہوں تو اس حساب سے مجھے اس میں فائدہ ملتا ہے میں نے خود بھی اس کا استعمال کیا ہے تو فائدے سے خالی نہیں ہے میں آگے بتاؤں گا کہ کیسے فائدے ملتا ہے میں ایک ضروری سٹوریز پر سناؤں گا پیشنٹ کی تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے لائک کا ٹارگیٹ صرف پچاس ہے آپ کا ایک لائک مجھے مل سکتا ہے کہ آپ بتانا ضرور تو چلیے اس کے فنکشن کے بارے میں جان لیتے ہیں سب سے پہلے تو اس کا دام جو ہے جان لیتے ہیں ایک سو تیس روپے اس کا ایمار پی ہے اور ایک سو پچیس میلی گرام کی مطلب ڈبا ہے میلی گرام کا ایک سو پچیس گرام کا یہ ڈبا ہے اور ایک سو پچیس گرام کے حساب سے آپ کو جو ڈوز لینا ہے وہ لینا ہے آپ کو سات سے آٹھ گرام سونے سے پہلے یا شام میں خالی پیٹ جب ہوتا ہے تب لینا ہے گرم پانی سے بھی لے سکتے ہیں ہلکے گرم پانی سے لینا زیادہ فائدے مند ہے اور تھنڈا پانی سے بھی لے سکتے ہیں لیکن گنگنا پانی میں ریفر کروں گا اس میں جو مین انگریڈینٹ ہے وہ مغزے چلگوزہ ہے مغزے چلگوزہ کے بارے میں میں بتاتا چلوں مطلب سب سے زیادہ کونٹیٹی میں جو اس میں ڈالا گیا ہے وہ مغزے چلگوزہ ہے اور مغزے چلگوزہ مکویے باہ ہے مکویے باہ کا مطلب سیکسول ٹونک کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور جن کا طاقت تھوڑا کم ہے سٹیمینا کم ہے اس کے طور پر یوز ہوتا ہے اور وہ آپ ایسے بنساری کے دکان سے لے کر بھی کھا سکتے ہیں اس کے لئے بھی فائدہ مند ہے یا پھر مغزے چلگوزہ جو ہے اگر کسی کوئی ایزو اسپرمیا ہے مطلب زیرو اسپرم ہے یا اسپرم نل ہے یا اولیو اسپرمیا ہے بیس میلیل سے کم کسی کے اسپرم بن رہے ہیں اس میں بھی مغزے چلگوزہ آپ آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں مغزے چلگوزہ کا ایک اور ایکسامپل بتاؤں ماجون عارض خرمہ میں مغزے چلگوزہ پڑا ہوا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا کیا کام کر سکتا ہے اور اس کی بینیفٹ کتنی ہو سکتی ہے تو آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا تو مین انگریڈنٹ اس کا یہ ہے تو چلیے اب اس کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں کہ اور کن کن بیماریوں میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کون کون لوگ اس کو استعمال آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور کن لوگ کو استعمال سے بچنا چاہیے تو سب سے پہلے ہم اس کے فنکشنز کے بارے میں جان لیتے ہیں جن کو دماغ اور آساب میں طاقت چاہیے ٹونک کے طور پر استعمال کرنا ہے کہ دماغ کمزور ہو گیا ہے بار بار بھول جا رہے ہیں ایک ہی چیز رکھ رہے ہیں پھر بھول جا رہے ہیں کہاں رکھا ہے اس طرح کی مطلب کافی پریشانیاں ہوتی ہیں لوگوں کو اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتی ہیں کیونکہ کئی سارا کام ایک ٹائم میں جب کیا جاتا ہے کئی سارے سبجک کا بوجھ جب لگا ہوتا ہے تو آدمی بھولنے لگتا ہے کیونکہ کنسنٹریشن نہیں ہو پاتا ہے وہ ایسے ٹائم میں تو جیسے اگزام کے ٹائم میں دیکھئے آپ نے یاد کیا ترانت بھول گیا کیونکہ ایک سبجک نہیں ہے کئی سارے سبجک پر آپ فوکس کر رہے ہیں اور کئی سارا کام لے کر چل رہے ہیں جس کی وجہ سے بھولنے کی بیماری ہو رہی ہے اور دماغ آپ کا لوڈ نہیں لے پا رہا ہے تو ایسے سیچویشن میں اس کو آپ آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں دماغ اور آس آپ کو یہ طاقت دیتی ہے اور وہ سسٹم کے لیے بہت ہی فراج مند ہے اور بھولنے کی پریشانی کو جو ہے وہ ختم کر دی ہے یہ اس کو اگر آپ لگاتار استعمال کرتے رہے تو اور اس کے ساتھ ساتھ میدے کے اصلاح کرتی ہے میدے کے اصلاح کا مطلب کہ اگر میدے میں کوئی گڑ بڑی ہے بار بار بھوک مطلب بھوک نہیں لگ رہی ہے اور پریشانی ہے گیس بنتا ہے تو ان سب چیزوں سے تھوڑا سا میدے کے اصلاح کرتی ہے اور بھوک لگانے میں اپنا خاص فیل رکھتی ہے مطلب یہ جائم کے طور پر بھی کہہ سکتے ہیں کہ کام کرتی ہے کہ پچانے کا کام کرتی ہے اور بھوک لگاتی ہے اس کے علاوہ کن ہی لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو گردے میں پرابلم ہونی کی وجہ سے یا بار بار جریان اور احتلام یا نائٹ فال ہونی کی وجہ سے کمر میں درد رہتا ہے تو ایسے ٹائم میں اس کو لینے سے کمر میں درد نہیں ہوگا گردے کا درد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جوڑوں میں درد ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اس سے اس کے علاوہ مقویبہ ہے میں نے پہلے بتایا ہے سیکسول ٹونک ہے اس میں جو مین انگریڈینٹ ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کا چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کے منی مطلب سیمن نہیں بن پا رہی ہے سیمن نہیں بن پا رہی ہے منی نطفہ نہیں بن پا رہا ہے تو اس کو یہ بناتی ہے مولید منی مطلب پیدا کرتی ہے منی کو اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پشاب بہت زیادہ ہو رہا ہے تو یہ پشاب کے زیادہ ہونے کو روکتی ہے اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلو بہت ہی knowledge والی بات ہے بڑھاپے کی لاتھی گیا ہے تو اس کے لئے بہت ضروری ہے کیوں کہ بڑھاپے میں بہت سارے پریشانیاں ہوتی ہیں بہت سارے بیماریوں کا گھیرا پڑ گیا ہوتا ہے جیسے کمر میں درد ہے گھٹنوں میں درد ہے پھر اس کے بعد بار بار پہ شاپ جانا ہے اٹھنا بیٹھنا بہت پریشانی ہوتی ہے تو ایسے ٹائم میں اس کو دینا جو ہے ان سارے دردوں کے لئے فائدے مند ہوتا ہے اور overall general tonic کے طور پر بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہ رہا ایسے اب کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنے دن تک اس کا استعمال کرنا چاہیے کم سے کم دیڑ سے دو مہینہ آپ اس کو آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور اچھا quality کا رہے گا تو تورنت آپ کو result ملے گا اور میں نے اس کا prize بتا دیا ہے main functions جو ہے وہ بتا دیا ہے ابھی تک آپ نے ویڈیو کو like نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے اور subscribe کر لیجئے اور میں نے ایک story سنانا تھا مجھے بتایا تھا کہ ایک patient آئے میرے پاس انہوں نے کہا کہ مجھے ستر سال کی ایج ہے انہوں نے ان کی اور انہوں نے کہا کہ رات میں میں بہت زیادہ اڑتا ہوں بار بار پیشاب آتا ہے دس دس منٹ پر لگتا ہے پیشاب لگ رہا ہے تو میں نے ان کو دیا اور ان کو ٹوائلٹ تین دن میں ایک بار ہوتا تھا تو میں ان کی کچھ ڈائیٹ میں اڈوائز کیا کہ یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا اور کچھ دبا دی دوسرے دن صبح میں فون آگیا صاحب کا کہ مجھے ابھی تک تین بار لیٹرنگ ہو گیا اب لیٹرنگ بند کرنی کی دبا لینے پڑی ہے میں کہا یہ تو گھر پڑ ہو گیا پھر میں نے کچھ اور ڈائیٹ میں چینجز کیا کہ یہ آپ نے کھا لیا تھا جس کی وجہ سے پیٹ اور خراب ہو گیا ہے یہ نہیں کھانی ہے پھر میں نے پوچھا کہ ٹھیک ہے رات میں پیشاب والی جو پرابلم تھی وہ بہت زیادہ آپ کو ہوتی تھی اور جو ہے آپ اس کی وجہ سے سو نہیں پاتے تھے کیا اب کیا کیسی کنڈیشن ہے تو انہوں نے کہا کہ کل میں نے یہ خوراک کھایا تھا کل ایک خوراک لیا تھا اور رات میں جو ہے دو بار پیشاب سے اٹھاؤں میں پیشاب کے لیے اٹھاؤں تو آپ سمجھ سکتے ہیں جو آدمی دس دس پندر پندر منٹ پر اٹھ رہا تھا اب پورے رات میں دو بار اٹھا ایک خوراک میں صرف پہلے ڈوز میں تو آپ سمجھئے کہ دو دن چار دن دس دن پندرہ دن آپ استعمال کیجئے گا تو کتنے چیزوں میں فائدہ کرے گا یہ تو یہ رہا میری آج کی ویڈیو کتنا پریمیم دیکھئے انہوں نے یہ کیا ہے ہرمس والوں نے لیکن ان کی قوالیٹی کی وجہ سے میں ان کا فیان ہوں آپ مت سوچے گا اور یہ ان کی جو جن کی بھی یہ کمپنی ہے وہ میرے استاز بھی رہے ہیں تو جو اپنی پریکٹس میں سیکڑوں لوگ ان کی پیشنٹ ہیں پرٹے کے حساب سے اور جو اپنی پریکٹس میں یہی دوائیں استعمال کرتے ہیں وہی دوائیں ہمیں بھی دیتے ہیں تو ایسا نہیں ان کے اوپر کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے دوائیں الگ دی ہیں ہمیں جو لوگ لے رہے ہیں ان سے دوائیں ان کو الگ دے رہے ہیں اور اپنی پریکٹس میں دوسری دوائیں استعمال کر رہے ہیں تو انہوں نے وہ نہیں کیا ہے اپنے پریکٹس میں بھی یہی دوائیں استعمال کرتے ہیں جو بناتے ہیں اور all over India یہی سپلائی کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں تھی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا اب 7 دوائیں لیں رہنا ہے شام کےhorn компании گرم گنگونے پانی سے اور اس کے ساتھ اور بھی اگر کچھ بتانا رہ گیا ہے تو آپ کمیٹ میں بتا دیجئے میں ضرور یہ کر دوں گا اور اگر کسی کو کنسلٹریشن چاہیے بہت دن سے وہ علاج کر کے تھک چکا ہے تو بھائی میرا نمبر حاضر ہے آپ جائیے سیکشن میں اور نکال کے ضرور کنسلٹ کیجئے مجھ سے اور انشاءاللہ آپ کی پرابلم شوٹ آؤٹ کرنے کے پوری کوشش کروں گا ابھی تک آپ نے سبسکرائب نئے کیا ہے لگتا ہے کر لیجئے دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ